آج تو مشاء اللہ آپ نے کالے کپڑے بھی پہنے میں ہیں کالے لباس حرام نہیں سننا یہی ہے آپ کو یہی سننا چاہیے نا اس کی وجہ ہے کہ آپ جس فرقے میں پیدا ہوئے ہیں آپ کو یہی کچھ سننا چاہیے آجا آگے چلیں سیو الاسناد حدیث سے کچھ ملتی تھا کالے لباس کے بارے پہلے تو میں یہ کلیریفکیشن دے دوں کہ میری الحمدللہ عمر کا اکتالیسما سال جو ہے وہ سولر ایئرز کے اتبار سے شروع ہو چکا ہے الحمدللہ یعنی چار اکتوبر 1977 کی میری پہدائش ہے تو اب یہ 2018 یعنی شروع ہو چکا ہے آج چار مارچ 2018 ہیں میں نے ان چالیس سالوں میں کبھی یعنی کالا لباس کیا کالا کرتا کالی شلوار بھی کبھی نہیں پہنی یہ پہلی دفعہ میں نے کالا لباس پہنے اور وہ آپ کی نظر میں بھی آگئے تو وہ بھی مجھے میرے دوست نے گفٹ کیا تو میں نے پہنے اثر ویس میں نے یعنی یہ زبردہ ابھی یہ گفٹ نہ کرتا ہے میں نے خود سے نہیں تھا خریدنا ریلیکٹن تھا تو وہ چونکہ میں نے کئی حدیث مطلب میں نے آج سے پانچ چھ سال پہلے سے یہ بات مطلب بات کر رہوں کہ کالا لباس ثابت ہے میرے تو اس کو کلیپ رکارڈڈ ہے کسی رنگ کی ایون سرکھ لباس کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے وہ روایت ضعیف ہے ترمزی کی کہ ایک بندہ نے سرکھ کپڑے پہنے تھے آپ الاسلام نے اس کو سلام کا جواب نہیں دیا آپ سے سب نے خود سرکھ لباس استعمال کیا ہے سبز لباس استعمال کیا ہے سننہ اربا میں ایسی روایتیں موجود ہیں سفید کی ہے کالا کی ہے زرد صرف منع ہے وہ بھی احرام کی عالت میں عام عالت میں زرد بھی پہن سکتے ہیں تو یہ ساری لباس ثابت ہے ان سارے لباس ان کلرز کی پکڑییں بھی اگر کوئی پہن لے تو جائز ہے کوئی حرض نہیں کالا لباس میرے بھائی چونکہ اب ایک فرقہ وارانہ ایک تفریق ہو چکی تھی اس لیے یہ ٹارگٹ ہو گیا ادر وائز میرے بھائی اے انہیرے لیو بیکھو نا تسیہ ادر بیکھی جا رہا ہے کالا لباس جو ہے یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے کالا لباس پہنا ہے اور جس طرح کالا لباس پہنا ہے کوئی اور لباس پہنا ہی نہیں ہے کس طرح سنیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت الودا کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے مکہ میں تو آپ نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی سوید پگڑی بھی ثابت ہے المستدر علاقے میں مجود ہے عبد الرمان من عوف رضی اللہ عنہ کی کالی پگڑی کھول کے نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید پگڑی باندھی اور چار انگلی کے برابر شملہ چھوڑا اور کہا کہ شملہ چھوڑا کرو یوں امامہ خوبصورت لگتا ہے عبد الرمان من عوف کو اپنے مبارک ہاتھوں سے امامہ باندھا میں نے پچھلے لیکچر میں عبد الرمان من عوف رضی اللہ عنہ سے وہ ویڈیو میں ایچ لی کیمرے میں وہ حدیث دکھائی بھی تھی تو سفید بھی سنت ہے صحیح مسلم میں ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی بخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو اپنا آخری خطبہ دی ہے بیماری کے عالم میں اس میں عبد الرمان نے کالا امامہ باندھا ہوا تھا اور آپ کا عمومی امامہ کالا ہی تھا ایون آپ علیہ السلام کا جھنڈے کا کلر بھی کالا ہوتا تھا ٹھیک ہے جی اور جنڈہ بھی ہو گیا امامہ بھی ہو گیا کالی کملی تو سنا بہنا آپ نے جس مقت میں فکر نے آپ کو پڑھایا ہے کہ کالا لباس جو ہے یہ رافدیوں کا لباس ہے اور حرام ہے وہ تو ناتیں لکھتے ہیں کالی کملی والے تو ان کو کہ اس کو نات کو چینج کریں چٹی کملی والے کر دیں آپ نے اپنی نات کے اوپر نہیں کبھی غور کیا اور یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے امائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے نبی علیہ السلام ایک دفعہ اپنے گھر سے اس حال میں برامد ہوئے کہ کالے کلر کی کالے بالوں کی انیوی کالی چادر آپ نے اوڑی ہوئی تھی اس حال میں کہ سیدنا حسن ابن علی آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا پھر سیدنا حسین آئے ان کو بھی چادر کے نیچے لیا پھر سیدہ فاطمہ آئی ان کو بھی چادر کے نیچے لیا پھر مولا علی علیہ السلام آئے ان کو بھی چادر کے نیچے لیا اور اس کو روایت کون کہا رہا ہے اممائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے اوپر وہ چادر کالی چادر کی جسے وہ کالی کملی کہتے ہیں یہ اور پھر آپ نے وہ سورة العذاب کی آیت پڑھی آیت نمبر 33 اے نبی کے گھر والو اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چادر والی حدیث بڑی مشہور ہے وہ بھی کالی تھی میرے بھائی اور دسان ہاں سنیں صحیح مسلم میں حدیث ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک کالے کلر کا جبا نکالا کسروانی یعنی کسرا پرشین جبا جو پرشیہ کے حاکم نے آپ کو گفت بیجاوا تھا کفار سے بھی آپ گفت لے سکتے ہیں وہ اس کے اوپر یعنی دامن کے اوپر یہاں پر بھی یعنی گوٹ لگی بھی تھی ریشم کی میں نے بتایا صحیح مسلم میں حدیث ہے چار انگلی تک آپ ریشم کی گوٹ استعمال کر سکتے ہیں ریشمی لباس نہیں یہاں پہ بھی تھی اور دامن کے اوپر بھی تھی اور ام سلمہ کہتی ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کا وہ مبارک کرتہ ہے جو آپ پینا کرتے تھے اور ہم اس مبارک کرتے کو پانی میں بھگھو کر مریضوں کو اس کا دھوان شفاق کے طور پر پلاتے ہیں صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے الحمدللہ اور میں نے وسیلہ اور توسل علی لیکچر میں ان سارے حدیثوں کے نمبر بھی بتائیں تو جو آپ نے پگڑی پہنی جس کی آپ نے چادر پہنی جس کا آپ نے جببہ پہنا جو آپ کے جھنڈے کا رنگ ہے تو اون بھی کالا رنگ چلے اسی زمن میں ایک چیز اسی زمن میں صرف یہ بات بتا دیں کہ محرم الحرام میں بھی اس کالے کپڑے کی بلکل فضا قائم ہو جاتی ہے تو اس پر بھی یہی موقف ہے آپ کا جی بلکل میں کہتا ہوں جی آپ محرم الحرام میں کالے کپڑے پہنیں اور آپ صحیح شیعان علی ہونے کا ثبوت دیں لوگوں کو صحیح بات بتائیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اصلی شیعہ نہیں ہم اصلی شیعہ ہیں جنہیں بڑھو رہا نہیں تو وہ صرف لباس کے طور پر تو نہیں پہنتے نا ان کو چھوڑے نا آپ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ جب ہم کسی کو داڑی کی ترقیب لاتے ہو کہا تھا ڈاکوں نے بھی داڑی رکھی ہے تو میں ان کو یہ کہتا ہوں اللہ کے بلدوں آپ ڈاکہ نہ مار کے داڑی رکھ کے لوگوں کو داڑی کی اہمیت بتائیں کافی ہوگی جی میرے خیال میرا ساتھوہ سوال یہ ہے کہ شام میں بشار الاسد جو سنی مسلمانوں پر جو ظلم ہوتا چلا آ رہا ہے اور سعودیہ نے جو قطیف اور بہرین کے رہنے والے شیعہ مسلموں پر ظلم کیا ہے اس حوالے سے آپ اپنا موقف دیں کہ ایک عام مسلمان کے پاس کیا باقی رہ جاتا ہے وہ کس طرف دیکھیں یہ عام مسلمان کے بارے میں میرے لعدہ سے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہے آپ یوٹیو پر جا کے لکھیں ڈاکٹر اسرار ورسز جاوید احمد غامدی میں نے اس کلپ کے اندر یعنی پولٹیکل سسٹم آف اسلام کے والے سے ڈسکشن کیے کہ میں ڈیموکریسی کو جو پاکستان کی ڈیموکریسی ہے چند ایک کمزوریوں کو چھوڑ کے جیسے مولا مدودی رحمہ اللہ تعالی نے کہا تھا جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آج پاکستان کی سٹیٹ میں کلمہ پڑھ لی ہے قرارداد مقاصد کے ساتھ جو آئین پاکستان اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود یہ ڈیموکریسی جس میں حلال کے دائرے کے اندر اندر آپ نے ڈیموکریٹک رویہ اختیار کرنا ہے اور حرام کا معاملہ تو ڈیموکریسی کے ذریعے نہیں تیہ ہوگا اس ڈیموکریسی کو میں خلافت راجدہ کی موڈرن اور بہترین فارم سمجھتا ہوں اس کے والے سے میرا مشور ہے آپ کو کہ آپ جعوید احمد غامدی صاحب اور یہ واحد بندہ ہے جس کا جب میں نام لیتا ہوں تو مجھے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کئی باتوں میں مجھے ان سے اختلاف ہے اور کئی باتوں میں میں ان کی تسیح کرتا ہوں کیونکہ ان کی ہار چیز میرے خاتے میں پڑھتی ہے تو میں ان کا ایک پروگرام ہے سلیم صافی کے ساتھ یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے دیکھیں خلافت اور ڈیموکریسی کے اوپر چالیس منٹ کا ہے جتنے وضافت ہیں وہ انہوں نے کلیر کی ہیں اور یہ علم و حکمت کے نام سے بھی چار پروگرام درمیان کا ایک راستہ رکھتا ہوں اور اس میں بھی میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ یہ جو کچھ ایران اور سعودیہ کر رہے ہیں اس وقت اور پوری امت کو اس وقت انہوں نے پریکٹیکلی دو دھڑوں میں ڈیوائیڈ کر دی ہے یہ بہت خطرناک کھیل ہے کیونکہ جب کافر نے آپ کو مارنا ہے تو اس نے یہ نہیں کہنا یہ شیعہ مسلم ہے اور یہ سنی مسلم ہے اس نے کہنا نبی الاسلام کا نام لے واہ اس کو نہیں چھوڑا نام لے تو میں تو بالکل اس کے خلاف ہوں چاہے شام کے اندر سنیوں پر ظلم ہو رہا ہے چاہے سعودیہ کے اندر شیعہ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے بہرین کے اندر یا یمن والا جو معاملہ چل رہا ہے میرا سب کے بارے میں موقف ہے کہ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ لڑنے کو آوائیڈ کرنا چاہیے اور جو آپ کی OIC ہے جو پریٹیکلی OIC بنی ہوئی ہے یعنی Organization of Islamic countries اس کا کام ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ان کی دونمرین ہیں ان کو خاتم کروائیں اور اس قسم کے اب کافروں کے ہاتھوں ایک پروکسی وارز ان ملکوں کے اندر چل رہی ہیں مجھے لوگ کہتے ہیں آپ لیکچر ریکارڈ کر رہے ہیں میرے بھائی میں ادھر چار ہزار کلومیٹر دور بیٹھ کے مجھے گراؤنڈ ریالٹیز وہاں کی نہیں پتا جو کچھ سنتے ہیں وہ میڈیا کے ذریعے سنتے ہیں تو اس لئے ہمیں کو رائے اختیار مجھ سے آپ کتاب و سنت کی روشنی میں مسئلہ پوچھیں کہ ہاں جی اگر یوں کسی طریقے سے کسی کو مارا جائے یہ جائز ہے یا نجائز تو میں کم کرنا جائز ہے آپ تو کافر کو بھی ناک نہیں مار سکتے چہے جائے کہ آپ مسلمانوں کے گلے کاٹنے شروع کر دیں سورة المائدہ میں ہے جس نے ایک انسان کو قتل کیا گوئے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا تو میرا تو یہ واضح موقع ہے مسئلہ نمبر 28 میرا ریکارڈڈ موجود ہے قتل مسلم کی سزا کے اوپر اور کافر کو بھی مارا جائے وہ بھی مطلب اتنی بڑا جرم ہے اتنی کافی ہے مجھے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے